امران خان کی رہائی کا دن آ پہنچا امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان الیکشن پر سوالات اٹھا دیئے امریکی ایوان نمائندگان یعنی ہاؤز آف ریپیزنٹیٹرز نے ایک قراردار منظور کی ہے جس میں پاکستان کی حالیہ الیکشن پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس سلسلے میں تفصیلی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس قرارداد کے حق میں تین سو ارسٹھ جبکہ مخالفت میں صرف ساتھ ووٹ آئے یہ ڈالے گئے ووٹ ایوان کے پچاسی فیصد لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں قرارداد میں الیکشن دو ہزار چوبیس کی مکمل اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کوششوں کی مضامت بھی کی گئی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا گیا تھا ان کوششوں میں دھمکیاں، دباؤ، گرفتاریاں، پابندیاں، حملے، جلاو گھراو، انٹرنیٹ کی بندش وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ دیگر انسانی سویل اور سیاسی حقوق کو چھین لینا شامل ہے تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف چوک تک بکلا ریلی آج تحریک انصاف نے چیرمن بیرسٹر گوہر کی قیادت میں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف چوک تک ایک ریلی نکالی شدید گرمی میں نکالی جانے والی ریلی میں بہت بڑی تعداد میں نہ صرف مرد وکلا بلکہ بہت بھاری تعداد میں خواتین وکلا نے بھی شرکت کی میڈم روتلس پنجاب کے اندر اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں آلیہ حمزہ سنم جاوید کا غیر قانونی جسمانی رمان گیا گیا تحریک انصاف کے کارکنوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں کارکنان کو نئے کیسز میں ڈالا جا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد پاکستان کے تاریخ میں پہلی بات ڈاکٹروں کو ہتکڑیاں لگائی جا رہی ہیں مریم نواز کو اس بات کا غصہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکی فارم سنتالیس کی حکومت کی پوری کوشش ہے غریب آدمی مزید غریب ہو جائے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق روان سال کا قرضہ جو حکومت نے لیا ہے وہ پچھلے دو سال کے قرضوں سے بھی زیادہ ہے مخصوص نششتوں کے کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل بے بس ہوئے تو سمات ملتوی کر دی گئی گزشتہ روز ہونے والے سمات کے دوران سارا کیس ہی اس لئے دھڑام سے آن گیرا یہ جب پتا چلا کہ سنی اتحاد کانسل کے صاحب زادہ حامد رضا نے اپنے کاغزاد نامزدگی سنی اتحاد کانسل کی طرف سے لڑا تھا اور بلے کا نشان مانگا تھا مگر الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد قرار دے کر گھوڑے کا نشان دیا تھا یعنی سنی اتحاد کانسل نے بطور جماعت الیکشن لڑا تو تھا مگر الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد قرار دیا تھا ایک مرحلے پر جسٹس اترمین اللہ کے سوالات کے آگے الیکشن کمیشن کے وکیل بے بس نظر آئے جب انہوں نے کہا کیا اس سے زیادہ موتصب الیکشن کمیشن کسی ملک کا ہو سکتا ہے پریس کانفرنس ہوتی رہی پورے پاکستان نے دیکھا الیکشن کمیشن نے انکوائیڈی کی کہ یہ کیوں یہ ہوا میں اس کا جواب نہیں دوں گا میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہی نہیں وکیل الیکشن کمیشن کا جواب یعنی آپ کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بے قائد کی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں جسٹس اترمین اللہ کے رمارکس الیکشن کمیشن کے وکیل کی جسٹس آئیشہ ملک سے بدتویزی بھی ہوئی ان کے سوالات کا جواب نہ دیا بار بار گھوماتے پھراتے رہے ایک موقع پر جسٹس یاہی آفریدی نے بھی ان کے رویے پر ارتراز کیا اور کہا آپ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار الیکشن کمیشن کے وکیل کی مدد کو آتے رہے اور انہیں مشکل سوالات کا جواب دینے سے بچانے کے لئے کہتے رہے کہ آگے آگے چلیں آگے چلیں جہاں جہاں مقدمات درش کروائیں گے وہاں وہاں جاؤں گی یہ مجھے درانا ہی سکتے سنم جعوید خان جھوٹے مقدمات سے اب مجھے پریشانی نہیں ہو ری کتنے مرضی اتنے مقدمات درش کر لے جتنے مقدمات بنائیں گے اتنے ہی یہ ایکسپوز ہوں گے عمران خان پر دوستوں کے قریب مقدمات بنائیں گے جو سیاسی انتقام بھی سوا کچھ نہیں سنم جعوید خان کی انصداد درشتگردی عدالت میں گفتگو جہاں جہاں سے مقدمات درش کرائیں گے میں وہاں سے زمانت کے لئے جاؤں گی وہ وقت دور نہیں جب ہم سب رہا ہو جائیں گے میری فیملی ملاقات کے لئے آئی ہے ان کو مجھ سے ملنے نہیں دے رہے سیاسی انتقام کے لئے مجھے تنکیا جا رہا ہے ان مقدمات سے میری زبان بن نہیں کرائی جا سکتی کیا آپ حکومت کی سوشل میجا پر پابندیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں حکومت میں مختلف پلاتفارمز پر ہماری پہنچ کو کم کرنے کے لئے بہت سے اقدمات کی ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی نوٹفیکیشن ہی نہیں ملتا اب اس کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نوٹفیکیشن کا انتظار نہ کریں بلکہ خود اتنے پسندیدہ چینلز یا اکاؤنٹ کو چیک کرتے رہیں جیسے پی ٹی آئی کے پلاتفارمز سے خبریں آج کل ہفتے کے تین دن رات نو بجے کے بعد نشر کی جاتی ہیں یعنی پیر، بدھ اور جمعے کو خبروں کا بلٹن ضرور لگے گا اسی طرح آپ انسٹا، فیس بک یا ایکس کے افیشل اکاؤنٹس کی ٹائم لائن بھی کھول کر دیکھتے رہا کریں